اسلام علیکم خواتین اور ان کے حضرات فوڈ بیوٹی بھائرمہ کی طرف سے آپ لوگ کو اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھا تو آج میں آئے بھی ہوں مٹھائی گلی پہ جو کہ لیاقتباد میں ہے اچھا لیاقتباد میں آپ جیسے ہی آئیں گے تو آپ کو دو گلیاں دیکھیں گی جہاں پہ ایک گلی میں صرف مٹھائی کی دکانیں ہوں گی تو آپ لوگ سمجھ جائے کہ وہ مٹھائی کی دکان ہے تو اب ہم آئے بھی ہیں جمیل سویٹس پہ دو جمیل سویٹس کی دکان تھی اس کے سامنے بھی تھی اور آگے پیچھے بھی کافی ساری تھی بات سب سے پہلے جو میں آپ لوگوں کو لے کے جاری ہوں وہ لے کے جاری ہوں جمیل سویٹس پہ اور گائز یہاں پہ میں نے کچھ اس طرح کی مٹھائی بھی دیکھیں جو کہ میں نے ایک آم دکانوں پہ جو بڑی بڑی بیکریان ہوتی ہیں میں نے اس طرح کی مٹھائی دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری کوئی اورنج اورنج کلر کا سپے شیڈ ہے پلس یہ جو ابھی ایک یہ والی اور ایک جو آگے بلو کا لگی مٹھائی لگی بلکل مجھے سوشی لگ رہی تھی کہ اس طرح کی سوشی بنتی ہے لیکن یہ مٹھائیاں تھی اور اس طرح کی مٹھائی میں نے آم مارکٹس بغیرہ میں یا میں نے وہاں پہ جو ہوتا ہے بیکری وغیرہ برینڈڈ بیکریز جو ہوتی ہیں اور مزے کی تو بات یہ ہے کہ صبح صبح آپ کو گرم گرم گلاب جامون ملنا ہے مطلب گرم گرم گلاب جامون اور صبح صبح اور آج کل تو موسم بھی اتنا پیارا ہے کہ مطلب بھائی صبح اوٹھو اٹھنٹی ہوا چل رہی ہوتی ہے دھوپنی ہوتی ہے سردیوں کی صبح اور آپ یہاں پہ مٹھائی گلی گرم گرم گلاب جامون کھائیں بھائی مزے ہی آجائے یہاں پہ میرے ساتھ میرے بابا بھی ہیں اور میری ماما بھی ہیں میں آپ لوگوں کو دیکھیں یہاں پہ مٹھائی وگرہ دکھا رہی ہوں بہت مزے کی مٹھائی تھی بہت اچھی تھی بلس یہاں پہ کوئی اس طرح کا بھی نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ بلکل ہائیجین کا خیال نہیں رکھ لیا بہت اچھی تحریکی سب کچھ مٹھائی وگرہ بناتے ہیں اور رش یہاں پہ بہت تھا میں پیچھے کے سائیڈ سے آئی وی تھی تاکہ وہ جگلی کے سائیڈ سے بنایا روڈ کے سائیڈ پہ بہت رشتہ کافی لوگا کے لئے اور میں تو حیران تھی کہ صبح 11 وزے کون آیا اتنی ساری مٹھائی ہیں لینے تو یہاں پہ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ پوری ایک شاپ دکھا دی پھر اس کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں یہ دیکھیں گرم گرم گلاب جامون چھوٹے گراب جامون بڑے گلاب جامون پھر وہ بڑی بڑی سی وائٹ کرر کی جو مٹھائی ہوتی ہے مطلب اتنی ساری ویرائیٹیز تھی اتنی ساری مٹھائی تھی کہ مجھے خود سمجھ دیا ہے کہ کون سی لیں یہ دیکھیں سب سے پیاری مٹھائی جو تھی وہ یہ والی تھی جس کے اوپر سپرنکلز بھی ہوئے تھے بہت زبردستی گائز اور مجھے اتنی اتنی پسنداری تھی کہ میرا دلچارت میں ہمیں سب لے رہو کیونکہ میں نے اس طرح کی مٹھائیاں ابھی تک کھائی نہیں ہے کبھی بھی اور میں نے لی بھی نہیں تھی اچھا مجھے آگے اس ویڈیو میں اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ مجھے جمیل سویٹس نے وہ فری میں گلاب جامون دیئے تھے کیونکہ میں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی اور جب میں نے کہا کہ بھئی پیسے لے لیں تو وہ پیسے نہیں لے رہتے کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ سے اس کے پیسے نہیں لے سکتے تو اب بس ہی ایسی لے جائیں تو یہ ایک بات مجھے بہت اچھی لگی مطلب ہم کسی کی اگر ویڈیو ایسے بنا کوئی ہم ایسے فری میں دے تو مطلب ضروری نہیں ہے کہ فری میں دے یا ناتے بات وہ ایک دل سے بات جو ہوتی ہے کہ اچھا لگا مطلب لے کے خوشی ہوئی اور گلاب جامون بھی مل گئے فری کے تو اس کی زیادہ خوشی تھی پھر اب یہ دیکھیں بابا ماما مجھے بولنا ہے یہاں پہ کہ سائی سے ویڈیوز وغیرہ بنا لو تم یونکہ میں جب گئی تھی تو مجھے تھوڑا سا نروس ہو رہی تھی کہ یا اتنے سارے یہاں پہ لوگ ترہ بابا ماما بھی ساتھی ہیں تو میں نے کہا اب ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں کلہ کن وغیرہ اور بہت ساری مجھے نئی نئی مٹھائی ہیں یہاں پہ دیکھنے کو ملی جنس کے اوپر سرنگلز وغیرہ وہ ہوتے ہیں پلاس سون ہلوہ بھی تھا ان کے پاس تو یہ پوری مٹھائی غلی کے نام سے یہ مشہور ہے لیاقتباد میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آکے بہت ساری مٹھائیاں لے سکتے ہیں یہ دیکھیں لڈو بھی تھے میں بھی بتا رہی آپ کو بہت بہت ساری مٹھائی تھے یہ میں ازیم سویٹس پہ کھاڑی میں ٹھیک ہے ایک وہ آگے جمیر سویٹس تھے اب یہ ازیم سویٹس ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پاس مٹھائی ہوتی ہیں اور پرائیس ہی بہت رزنیبل کوئی اتنے مہنگے مٹھائی وغیرہ کے نہیں آپ اپنا ٹوکرا لے کے آئیں بہت دکانوں سے ٹوکڑے مل چاہتے ہیں اور یہاں پہ آکے آپ نے مٹھائیاں ڈلوالی اس کے اندر بس بہت سستی مٹھائی تھی اتنی مہنگی نہیں تھی پھر باب ماما مجھ سے بول لیں کہ چلو آگے بھی ایک دکان ہے آگے بھی چلو تو اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں یہ جو ہے مٹھائی کا نام یہ بھی جمیر سویٹس ہے ٹھیک ہے جو آگے والے تھے ریڈ کلر میں وہ پرانے والے تھے اور یہ والے جو ہے یہ نئے والے ہیں تو انہوں نے بتایا ان کے پاس بھی ایک تو سب کے پاس گرم گرم گلاب جامون رکھتے ہیں اور ہر جگہ جا کے میرا دماغ خراب ہو رہا تھا کہ بھائی یہ اتنے مزے کہ گرم گلاب جامون ہر جگہ رکھے ہیں تو بہت کھانے کا در چاہتا اور ہمیں فری میں بھی مل گئے تھے یہ دیکھیں یہ بھائی اپنا نام بتا رہے تھے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور کافی سارے لوگ اگر یہاں پہ بھائی بھی کرتے ہیں ویلوگ بنانے کے لئے تو بتا رہے تھے کہ ابھی دو تین دن پہلے بھی ان کے پاس ویلوگرز آئے تھے ویڈیو وگرہ بنانے کے لئے میں بھی گئی تھی یہ اچھی جگہ ہے آپ لوگ جامون بہت سستی مٹھائیاں مل جانتی ہیں ایک ایک کلو کی مٹھائیاں بہت سستی گلاب جامون مجھے شاید آدھا کلو ملے تھے ایک سو بیس روپے میں اس طرح سے کر کے اتنے سستے گلاب جامون اور یہی اگر کسی بڑی بیکری سے لیں تو ہمیں بہت مہنگے پر جائیں گے پلس ٹیسٹ بھی بہت اچھا یہ دیکھیں یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو باکسز کس باکسز میں ملتے ہیں پلس ان کے پاس بردے وگرہ کا بھی سمان تھا پلس کےکس وگرہ مجھے سش دکھیں نہیں یہی سبتے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم جو ہیں یہاں پر بیٹھ کے باتے وگرہ کر رہے تھے بابا سے اور پھر یہ دیکھیں میں آپ کو پورا یہاں کا دکھا رہی ہوں کہ اس طرح کی روڈ ہے آپ کو یہاں پر جو ہے آئی وزٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پر مل جائیں گی مٹھائیاں بہت ساری مٹھائی تھی بہت زوردست تھی مطبع ایک ایک مٹھائی کا مجھے اتنا کھانے کا دل چاہ رہا تھا بہت میں نے کہا چلو ابھی ہم ویڈیو منا لیتا ہوں یہ دیکھیں گرم گرم گلاب جامون اوف اتنے مزے دار گلاب جامون تھے کائز یہ میں نے ٹرائے کیے تھے ادم جو دینا مو میں جاتے ہی اندر بلکل چلے گا اتنے مزے کی گلاب جامون مجھے پتہ ہے آپ لوگا کھانے کا دل چاہ رہا ہوگا میری ویڈیو دیکھ کے تو ابھی جلدی سے اٹھیں مٹھائی کلی جائیں جو کے لیاکت آباد میں ہیں اور جا کے مہاں جا کے مجھے ریویوز بتائیے گا آپ نے کہ آپ کو مٹھائی کلی کی مٹھائی کیسی لگی اللہ حافظ